پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس رمضان پیکج کے بارے میں پیارے پاکستانیوں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو رمضان پیکج ہے یہ پنجاب کی موجودہ وزیرالہ مریم نواز کی جانب سے جو ہے وہ عوام کو دیا جا رہا ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ پیکج دیا جا رہا ہے تو اس سے عوام کو جو ہے وہ کوئی فائدہ ہو لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ایسا لگ رہے ہیں کہ یہ پیکج جو ہے وہ عوام کو ظلیل کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے ان کی تظلیل کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے اور ان کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے اب سب سے پہلے تو آپ اس پیکج پہ اگر نظر ڈالیں تو اس پہ مریم کا جو ہے وہ نام لکھا وجی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے عوامی خدمت کا آغاز نئے جذبے کے ساتھ اور اس کی اوپر جو ہے وہ اس نے اپنے باپ کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اب جس تھیلے کی اوپر نواز شریف کی تصویر لگی ہو وہاں سے اصلی مال جو ہے وہ کیسے نکل سکتا آپ خود اندازہ لگا لیں اب ہوا کیا ہے کہ جی یہ جہاں جہاں جو ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں جہاں جہاں یہ پیکج جا رہا ہے اس کے اندر آٹا بھی ہے اور لوگ کیا شکایت کر رہے ہیں یہ چھوٹا سا کلپ ہے یہ آپ سن لیں کہ اس کے اندر سے کیا نکال رہا ہے اس پیکج میں صحیح آپ سنیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں عوام کو یہ سستہ آٹا دیا جا رہا ہے چھے سو پچاس روپے میں وہ اس کا حالات آپ دیکھ لیں یہ دس کلو آٹے کے تھیلے سے یہ چار کلو چوکھا نگر رہا ہے تو یہ کیوں لوگوں کو اپنے ظلم کر رہے ہیں اور کو ریلیف دینا ہے رمضان پیکج دینا ہے تو اس کے بدلے عوام کو مارنے کی نہ کوشی کی جائے بلکہ عوام کو جو ہے نا وہ سولیہ دی جائے تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا ایک بوڑی ماں جی تھی انہوں نے تو خیر وہ نواز شریف کی کیوں کہ اوپر تصویر لگی ہوئی تھی بزرگ خاتون انہوں نے تو پہرے اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دی اور تو کھا تیرے بچے کھائیں تو مارے تیرے بچے مریں اب وہ بیسیکلی اس کے اندر جو آٹا ہے دس کلو والا جو تھیلہ ہے وہ بھی ابھی سننے میں آرہا جی چھے سو پچاس روپے میں یہ لوگ عوام کو دے رہے ہیں اور اس کے اندر بھی جو ہے دس کلو والا جو آٹے کا تھیلہ ہے اس کے اندر چار کلو چوکر نکل رہی ہے چوکر اب جس کو نہیں پتا یہ آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کی چیز ہے جو یہ جانوروں کو ڈالی جاتی ہے خاص طور پر جو بڑے جانور ہوتے ہیں اور یہ مشہور ہے گدے کو ڈالنے کے لیے گدہ جو ہے وہ چوکر بڑے جو ہے وہ شوک سے کھاتا ہے تو وہ چوکر جو ہے جو گدے کھاتے ہیں وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ آٹے کے اندر ڈال کے عوام کو جو ہے وہ دینا شروع کر دی ہیں عوام کو بانڈنا جو ہے وہ شروع کر دی ہیں ایک تو یہ گدے کی کھانے والی چیز عوام کو دے رہے ہیں اور اوپر سونے پہ سوا گئی ہے ایک اور کلپ آپ دیکھ لیں کہ جو بھی ٹیم جا رہی ہے ان کو کیا انسٹرکشنز دی میں ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا اور سنا اب وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر تصویر نہیں بنائیں گے تو آپ کو جو ہے راشنی آٹا نہیں ملے گا اندازہ کریں تصویر جو ہے وہ کمپلسری ہے آپ آٹا اپنے سر پہ رکھیں گے اس کو پکڑیں گے اور پھر آپ کی جو ہے وہ تصویر لی جائے گی اور پھر آپ جو ہے وہ یہ سامان یو بھی آٹا ہے راشنی آپ لے کے جا سکتے ہیں عوام کو جو ہے وہ اب لوگ نہیں کھنچوانا چاہتے اور یہ اتنے بے شرم ہے تصویریں لے کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں مریم کا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے وہ وزیرعالہ کام اور ٹک ٹاکر جو ہے وہ آج کل زیادہ بنی ہوئی ہے وہ صبح صبح نکلتی ہے جی کتنی ویڈیوز آج بن گئی ہیں دس بارہ بن گئی ہے ٹھیک ہے ڈال دو ٹک ٹاک کے اوپر اس کے بعد وہ گھر آ جاتی ہے وہ تو ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہے وزیرعالہ ہے ہی نہیں اس طرح سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو جو ہے وہ زلیل کیا جا رہا ہے زبردستی ان کی تصویریں جو ہے وہ مانگی جا رہی ہیں تصویریں دو گئے تو آپ کو جو ہے وہ یہ چیز ملے گی اور یہ جو بھی راشن ہے اور وہ بھی گدے کے کھانے والی چیزیں جو ہے یہ اس کے اندر ڈال کے عوام کو دے رہے ہیں اور یہ بھی جو بھی دے رہے ہیں یہ کوئی جیب سے نہیں دے رہے وہ عوام کے ٹیکس کا ہی پیسہ ہے سرکاری آٹا ہے وہ عوام کو دیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر بھی جا اس نے اپنے باپ کی تصویر لگائی ہوئی اپنا جا وہ نام لکھا ہوا اور اس کے اوپر بھی وہ تصویریں ڈیمانڈ کر رہی ہے تو یہ اس وقت بے شرمی چل رہی ہے میں نے کہا کہ وہ ٹک ٹاکر بنی ہوئی میں نے یہ بات کیوں کہ یہ اور بھی بہت سارے صحافی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اس وقت یہ ایک چھوڑا سا کلپ آپ کو سنوائیں گے صحافی عصد اللہ خان کا یہ آپ دیکھ لیں کہ مریم کے آپ جو ہے وہ کارنامے آپ دیکھیں یہ سنیں یہ کیا فرما رہے ہیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو ایک بیوروکریٹ سے میری بات ہو رہی تھی ہوں گے تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا نہیں صرف یہ ہی نہیں ہے مریم نواز فیلٹر بھی خود بتاتی ہیں کہ کس تصویر پہ یہ ویڈیو پہ فیلٹر کون سا لگے گا اور کون کون سی اپس استعمال ہوں گی اس حد تک مریم نواز کی کا concern ہے اپنی ویڈیوز اپنی pictures کے ساتھ پیارے پاکستانیوں آپ نے جو ہے وہ صافی کو سنا وہ صافی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے کسی بیوروکریٹ سے پوچھا کہ یہ جو اس کے ساتھ لوگ چلتے ہیں جن کے ہاتھ میں کیمرے ہوتے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں ہر angle سے تو یہ کیا مریم ان کو بتاتی ہے کہ اس angle سے آپ نے ویڈیو بنانی ہے وہ بیوروکریٹ صاحب کہتے ہیں angle کو تو چھوڑو مریم یہ بھی بتاتی ہے کہ کون سی ویڈیو کون سی تصویر پہ کون سا جو ہے وہ filter لگانا ہے یہ تک جو ہے وہ مریم کا اس کے اوپر جب وہ focus بنا ہوئے تو کہنے کا مقصدی ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ اس وقت ٹک ٹک ٹکر بنی ہوئی ہے کلپس بنواتی ہے اس angle سے بناو اس جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بنائیں اس angle سے بنائیں اس angle سے جو ہے وہ آپ بنا لیں یہ والا filter آپ اس پر ڈال دیں اس میں میں ایسے لگ رہی ہیں اس میں تو وہ ٹک ٹکر بنی ہوئی ہے وزیراعلہ والے تو اس کے کام ہی نہیں ہے بس میڈیا پہ نظر آنا چاہیے کہ جی مریم آج ادھر چلے گی مریم آج ادھر چلے گی کرنا کرانا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور اوپر سے ما شاء اللہ جو خبر چل رہی ہے کل سے انہوں نے جو ہے وہ کوئی دو کروڑ اور تیہتر لاکھ یعنی کہ پونے تین کروڑ روپیہ جو ہے وہ مریم نے مانگے ہیں جی کہ میں نے اپنی گاڑی کے ٹائر تبدیل کروانے ہیں اس کے جو وہ نیچے میٹ ہوتے ہیں فلور والے وہ جو ہے وہ میں نے چینج کروانے ہیں تو لہٰذا جو ہے وہ مجھے پونے تین کروڑ روپیہ چاہیے میری گاڑی کے لیے اب یہ کون سے ٹائر ہیں جو پونے تین کروڑ میں جو ہے وہ جا کے تو چینج ہوتے ہیں پونے تین کروڑ میں تو اچھی خاصی جو ہے وہ نہیں بڑی گاڑی آ جاتی ہے فور بائی فور تو وہ عجیب ہی اوزمہ بخاری اس پہ کہہ رہی تھی کہ جی جو مریم کے پاس گاڑی ہے جو اس کو سرکار کی طرف سے ملی ہوئی ہے وہ دس ہزار کلومیٹر چلے تو اس کے بعد ٹائر چینج ہوتے ہیں تو جو مریم کے پاس گاڑی ہے وہ آل ریڈی انہتیس ہزار کلومیٹر جو ہے وہ چل چکے ہیں تو لہٰذا اس وجہ سے جا وہ ٹائر چینج کروانے ہیں اب گاڑی چلاتے ہوئے پیارے پاکستانیوں اپنا میں بتا سکتا مجھے بھی کوئی بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں میں نے تو جہاں بھی دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ پچاس اک ہزار کلومیٹر جو ہے نا اس کے بعد ٹائر جو ہے وہ چینج کرانے چاہیے ورنہ لوگ تو پچاس ہزار پہ بھی چینج نہیں کراتے اس کے بعد بھی جو وہ چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسی کون سی گاڑی ہے مریم جو چلا رہی ہے جو دس ہزار کلومیٹر کے بعد اس کے جو ہے وہ ٹائر چینج کرانے پڑ جاتے ہیں وہ کونسے ایسی مطلب پھولوں کے ٹائر وہ بنے ہوئے ہیں دس ہزار کلومیٹر کے بعد ہی جو ہے وہ فارغ ہو جاتی ہے یہ عجیب قسم کی جو ہے وہ فلم چل رہی ہے پونے تین کروڑ روپائے صرف ٹائر اور میٹ کے لیے جو ہے وہ مانگے جا رہے ہیں اس نے جو ہے وہ غریب عوام کو ریلیف دینا عوام کو چوکر وال آٹا دے رہی ہے اور خود جو ہے وہ پونے تین کروڑ کے جو ہے وہ ٹائر ڈلواری ہے صرف تو بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو شکریہ